سید علی حسین اشرفی کی چھوچوی علی رحمہ ان کا عرص پاک بھی اسی مہینے میں ہے وہ علی حضرت اشرفی میا علی رحمہ کہ جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا صوفیاء اکرام کا ایک وقت آیا تھا بڑی لمبی تفصیل ہے کہ لوگوں نے پھر مسلمانوں کو غیر مسلم بنانا شروع کر دیا تھا راجستان کے علاقے میں تقریباً ساڑھے چار لاکھ لوگوں کو کسی طرح سے پٹی پڑھا کر کے غیر مسلم بنا دیا تھا کتنے چھوٹے موٹے لوگ نہیں ساڑھے چار لاکھ ساڑھے چار لاکھ لوگوں کو صدو الفاظل بھی موجود ہیں سید خطب الدین برہمچاری بھی موجود ہیں مفتی اعظم کانپور بھی مفتی اعظم ہند علی رحمہ سارے حضرات اکرام صدو الفاظل تبلیغ کیلئے جایا کرتے تھے لیکن کچھ کارگر نہیں ہو پا رہا ہے حالات بگڑنے سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں تب یہ حضرات اکرام کہ چھوٹا شریف اس وقت حضرت شیخ المشایخ سید علی حسین اشرفی میاں علی رحمہ کی عمر شریف تقریباً اسی اور نوے کے بیچ میں تھی اس وقت آئے جبکہ چلنا پھرنا بھی صحیح طرح سے نہیں ہو پا رہا ہے اور کہا کہ حضرت ہم تو ہار گئے بڑی کوششیں کی بڑی تقریریں کی ہیں ہر طرح سے کوششیں کر لیں ہم سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے اب جو کریں گے آپ کریں گے آپ نے فرمایا میں بورا ہو چکا ہوں زندگی بھر تو میں ادھر ادھر جا کر کے گاؤں گراؤں جا کر کے میں نے دین کی تبلیغ کی ہے اب بھی آپ لوگ میرے ہی اوپر زور ڈالنے کیلئے آئے ہو کہ آپ ہی کرو گے رونے لگے کہ حضرت ہماری بس کی بات نہیں ہے ہم تو ہاتھ پاؤں چھوڑ چکے ہیں اب جو کرنا ہے آپ کو کرنا ہے جب آپ نے دیکھا کہ حالات ایسے ہیں تو کہا چلو ایک صورت اپناتے ہیں اور وہ یہ کہ کبھی کبھی اب یہ ڈاکٹر صاحب بول لے تھے تبلیغ کبھی ہوتو سے تبلیغ کبھی زبان سے ہوتی ہے اور تبلیغ کبھی چہرے سے ہوتی ہے ابھی مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے نا کہ صرف چہرے کو دیکھ کر کے مسلمان ہوا اور کتنی اس طرح کی چیزیں ہیں اور واقعات ہیں سید علی حسین اشرفی میاں علی رحمہ وہاں پر اس علاقے میں آپ نے فرمایا مجھے لے جاؤ اور کچھ مت کرنا صرف ایسا کرنا کہ جہاں جہاں پر وہ غیر مسلم ہونے کا زور ہے ان ان راستوں سے مجھے گزار دینا بس اور کچھ نہیں پالکی پہ بٹھایا رہا کون شیخ المشایخ سید علی حسین اشرفی میاں علی رحمہ جو کبھی کبھی بریلی جب جاتے تھے تو امام اہل سنت ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور وہ ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے وہ ان کا عدب بتاتے تھے وہ ان کا عدب بتاتے تھے اور امام اہل سنت کی بارگاہ میں اپنے سگے بیٹے سید احمد اشرف کو پڑھنے کے لیے بھیجا سید علی حسین اشرفی میاں علی رحمت اور رضوان نے کہا مجھے صرف ادھر سے گزار دے نا کہنے والے کہتے ہیں پالکی پہ بٹھایا گیا وہی اپنا پورا لباس پہنا لباس غوثیہ جس کو کہا جاتا ہے امام شریف غوثی آزم کا لگایا ہاتھ میں خواجہ غریب نباس کی آپ نے چھڑی ہاتھ میں لی ایک ہزار کی وہ ہاتھ میں دانوں کی آپ نے اپنے ہاتھ میں وہ تسبیلی اور وہی لباس جو بزرگان دین سے چل کر کے آیا ہے ان تک وہ پہن کر کے شہانہ انداز میں کھلی ہوئی پالکی کے اوپر بیٹھ گئے اٹھانے والے صد الفاظل ہیں اٹھانے والے سید قدبدین برہمچاری ہیں اٹھانے والے ایسے حضرات کرام ہیں اور جن جن راستوں پر غیر اسلامی محون ہو رہا تھا لوگ اسلام سے ہٹ کر کے کفری کی طرف جا چکے تھے ہمارے بیان کرنے والوں نے اس بات کو بیان کیا ہے اور قسم کھا کر کے بیان کیا ہے کہ قسم رب بے قائنات کی جس طرف سے اور جس راستے سے شیخ المشایخ سید علی حسین اشرفی جیلانی کا وہ تمام تر وہ بیٹھے ہوئے وہ ان کی صداری گزر رہی تھی دو رویا لوگ کھڑے ہو کر کے کچھ نیچے کچھ چھتوں کے پر صرف یہ کہہ رہے تھے ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کون سے مذہب پر کا ہے یہ کون سے دین پر ہے مگر ہم یہ کہتے ہیں جو مذہب اس کا ہے وہی مذہب ہمارا ہے یہ چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا یہ اس طرح سے تبلیغ کیا کرتے تھے یہ حضرات کرام ان کا اور شریف بھی اسی مہینے میں ہے اور ان سب کے جد دے ہم جد چاہے وہ حضرات کریں ایسے ہی ویڈیوز کے لیے مدنی مسکان یوٹیوب چانل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی